How to learn English faster دوستو آپ اگر English learners ہیں تو آپ کے ذہن میں کبھی نہ کبھی تو یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ آخر میں جلد سے جلد English کیسے سیکھ سکتا ہوں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کرنے والے ہیں کہ اپنے انگلیش کو جلدی سے جلدی improve اور جلدی سے جلدی کیسے سیکھا جائے دوستو آج کے اس دور میں ہم سب کو کوئی بھی کام کرنے کی بہت ہی جلدی رہتی ہے and I'm sure کہ آپ انگلیش بھی بہت ہی جلدی سیکھنا چاہتے ہیں آپ جاتے ہیں کہ میں فڑا فڑ سے انگلیش سیکھ جاؤں تو اس کا انسر کیا ہے کیا آپ انگلیش جلد سے جلد سیکھ سکتے ہیں کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ ہی مینوں میں جلد سے جلد اپنی انگلیش کو improve کر دیں آپ نے انگلیش کو next level پہ لے کے جائیں کیسا ہو سکتا ہے تو اس کا انسر ہے ہاں بالکل ہو سکتا ہے آپ اپنی انگلیش کو بہت ہی جلدی اور بہت ہی اچھے level پہ improve کر سکتے ہیں اگر آپ اس ویڈیو میں دی گئی کچھ tips کو اچھے سے follow کریں تو سلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل be smart with وقار ابھی تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لو یار تاکہ ایسی helpful videos آپ سے miss نہ ہو جائیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے پانچ ایسی tips شیئر کرنے والا ہوں جس سے آپ بہت ہی جلدی انگلیش سیکھ جائیں گے تو بڑھتے ہیں ہمارے tip number one کی طرف read read and read جی ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا reading ایک بہت ہی آسان اور بہت ہی effective طریقہ ہے انگلیش سیکھنے کا اور سیکھی ہوئی انگلیش کو اور زیادہ improve کرنے کا دیکھے دوستو کوئی بھی language سیکھنے کے نا چار pieces ہوتے ہیں reading, writing, listening and speaking اور جو reading ہے وہ ان میں سے تین pieces کو cover کرتی ہے وہ کیسے دوستو جب بھی آپ read کرتے ہیں تو automatically آپ کی speaking اچھی ہو جاتی ہے آپ کی speaking improve ہوتی ہے کیونکہ آپ جو پڑھ رہے ہیں آخر موں سے ہی پڑھیں گے تو الفاظ دکھا لیں گے تو آپ کی speaking improve ہی ہوگی اس کے علاوہ اگر اس process میں آپ ایک چیز اور جوڑ لیں reading loudly کرنے لگ جائے تو آپ کی listening بھی improve ہوگی جی میرے بھائی آپ کی listening بھی improve ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ اب آپ loudly پڑھ رہے ہیں تو آپ سن بھی رہے ہیں وہ الفاظ تو reading ایک بہت ہی effective اور بہت ہی پہترین طریقہ ہے انگلیش کو improve کرنے کا دوستو آپ کو ایک goal بنانا ہے کہ ایک گھنٹا یا آدھا گھنٹا ڈیلی پڑھنے کا اس کی unlimited فائدے ہوتے ہیں اور ایسا نہیں کہ آپ کوئی بھی boring چیز پڑھیں آپ کچھ بھی ایسا اٹھا سکتے ہیں جس میں آپ interested ہوں جیسے کی آپ story books میں interested ہو سکتے ہیں self help books پڑھنے میں interested ہو سکتے ہیں یا آپ ایسی کتابیں پڑھنے میں interested ہو سکتے ہیں جو آپ نے پہلے ہی پڑھ چکی ہو آپ news پڑھتے ہیں newspaper پڑھتے ہیں روز تو آپ وہ بھی انگلیش کا ہی اٹھائیں تاکہ آپ کی انگلیش کو ایک boost ملے اور آپ اور اچھے سے انگلیش سیکھ پائیں make it a habit جی میرے بھائی اسے اپنی habit بنانی ہے reading کو آپ اپنی habit بنائیں گے تب ہی آپ کی انگلیش improve ہوگی بڑھتے ہیں ہمارے tip number 2 کی طرف watch movies yes my friend you heard me right watch movies movies دیکھنے سے ہماری انگلیش کیسے improve ہوتی ہے دوسرہ Hollywood movies دیکھنے سے ہماری انگلیش improve ہوتی ہے اور تھوڑی بہت نہیں بہت ہی improve ہوتی ہے آپ کوئی بھی ایسی movie select کر سکتے ہیں Hollywood جو آپ کو بہت ہی پسند ہو جس میں آپ کا بہت ہی انٹرسٹ ہو Hollywood کی بہت ہی انٹرسٹ موویز ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی چن سکتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے ان کے سبٹائٹلز نکال لیں جب بھی آپ وہ movie دیکھیں تو سبٹائٹل آن کر لیں اور ان کے سینٹنسز دیکھیں آپ ان میں سے نیو ورس بھی سیکھ جائیں گے نیو سینٹنسز بھی سیکھ جائیں گے اس کے علاوہ آپ کی listening بھی بہت ہی improve ہو جائے گی تو یہ بھی ایک کمال کی ٹپے آپ movies دیکھ کے بھی اپنی انگلیش کو اور improve کر سکتے ہیں ٹپ نمبر تھری play MMO games جی دوستو آپ ویڈیو games کھیل کر بھی اپنی انگلیش بہت ہی improve کر سکتے ہیں اب آپ کو choose کرنا ہے کہ آپ کو وہ games کس سے کھیلنی ہیں میں تو آپ کو suggest کروں گا کہ آپ کسی native speaker کے ساتھ ہی یہ games کھیلیں تاکہ آپ کو ان کے ساتھ بات کرنے کا بھی ایک موقع مل جائے جب آپ کو ان کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملے گا ایک native speaker کے ساتھ تو definitely آپ کی listening اور آپ کی speaking کے لہجے میں بھی بہت ہی فرق دیکھنے کو ملے گا آپ کو ٹپ نمبر 4 make a friend yes my friends دوست بنانے سے بھی انگلیش improve ہوتی ہے اب کیسے دوست friends آپ ایسے دوست بنا سکتے ہیں جنہیں بہت ہی اچھے طریقے سے انگلیش آتی ہو اگر آپ کو ایسے دوست اپنے country میں نہیں ملتے ویسے تو مل جائیں گے یار اسے بہت ہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں انگلیش بہت ہی اچھے سے آتی ہے جو آپ کی country میں ہوں گے پر اگر آپ کو آپ کی country میں ایسے دوست نہیں ملتے تو آپ online search کر سکتے ہیں آپ online facebook پہ کسی بھی دوسرے جو platform سے ان پہ ایسے دوست بنا سکتے ہیں جن کو انگلیش بہت ہی اچھی آتی ہو تو آپ ان سے chat کر کے بھی اپنے انگلیش کو improve کر سکتے ہیں ٹپ نمبر 5 sing songs گانا گا کے بھی آپ اپنی انگلیش improve کر سکتے ہیں یہ والا کیسے ٹپ ہے آپ نے بھی بہت سارے ایسے انگلیش song سنے ہوں گے جو آپ کو بہت ہی پسند ہوں گے آپ کو کرنا صرف اتنا ہے کہ وہ songs آپ کو لائیارکس میں نکالنا ہے اور پھر انہیں سننا ہے اور ان کو لائیارکس میں دیکھنا بھی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ وہ کونسے ورڈز اور کس لہجے میں وہ ورڈز speak کر رہے ہیں اور ان میں سنگھ کر رہے ہیں گانا گا رہے ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ یہ پانچوں ٹپس اچھے سے فالو کرتے ہیں تو ایم شور کہ آپ کی انگلیش بہت ہی improve ہوگی اور جو new big notes ہیں ابھی انگلیش سیکھ رہے ہیں تو وہ اپنی انگلیش کو بہت ہی جلد نیکس لیول پر لکھے جائیں گے اگر یہ پانچ ٹپس وہ فالو کرتے ہیں تو ملتا ہوں ایسی کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ take care